میرے شوہر میرے والدین کو بہت تنگ کرتے ہیں اور جواباً میرے والدین انہیں برا بھلا کہتے ہیں میں پریشان ہوں کہ دونوں اطراف والوں میں سے کس کی سائیڈ لوں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں ان حالات میں میں خلا لے سکتی ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَيَا رَاجِوًا اللہ رب العزت کسی بھی مسلمان کو استثمائش میں نہ ڈالے کہ اس کو والدین میں سے یا میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے دونوں رشتے ہی ایسے ہیں جو انمول ہیں اور جن کے ساتھ آدمی کی انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ جنت بھی بابستہ ہے تو یہ بہن کس قرب سے گزر رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے لئے احسانیاں فرما دیں اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے اب اس خاتون کا قرب دیکھیں نا کہ ایک طرح والدین ہیں دوسری طرف خامد ہے کس کو چھوڑے والدین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا تھا جب اس نے پوچھا کہ من احق بحسن صحابہ تھی تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ عقدار ہے اور چوتھے نمبر پر فرمایا تمہارا والد جو کہ جنت کا بہترین دروازہ ہے یہ مرد کے لئے ہے دوسری روایت کے اندر جو صحیح ہے اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جب تک کوئی خاتون اپنے خامد کے حقوق نہیں ادا کرتی وہ اپنے رب کی بھی ناشکری شمار ہوتی اور ایک صحابیہ کو آپ نے پوچھا تھا کہ خامد کی خدمت کیسے کرتی ہو کہنے لگے اللہ کے رسول برپور خدمت کرتی ہو ہاں کوئی ایسا کام آجا جو میری طاقت سے بڑھ کر ہو تو پھر معذرت ہے آپ نے فرما دیکھ لینا خوا جنت کی و نارو کی وہ راضی ہے تو تمہاری جنت پکی ہے وہ نراض ہے تو تمہاری جنت میں اب یہ خاتون کدھر جائے ایک طرف والد ہے جن کی خدمت میں جنت ہے ایک طرف خامد ہے جس کی خدمت میں جنت ہے تو کیا کرے علماء اکرام کہتے ہیں اس خاتون کو چاہیے کہ ان کی صلح کرائے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے کہ دونوں ہی اس کی جنت ہیں کوشش کرے اللہ رب العزہ فرماتے ہیں فتق اللہ و افلہ ذات بینکم اللہ سے ڈرو اور لڑائیوں کو ختم کرو صلح کرا دو تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا چاہ تمہیں میں بتاؤں کہ نماز روزے اور صدقے سے بھی بڑھ کر عمل کونسا ہے وہ ہے اصلاح ذات البین لڑے ہوں میں صلح کرا دینا تو یہ کوشش کرے کہ والدین کو تھوڑا ٹھنڈا کرے ان کی منت سماجد کرے کہ میرا گھار اجڑ رہا ہے اببا جی آپ تھوڑی سی اپنی انہ چھوڑ دیں اممہ جی آپ تھوڑی سی درگزر کر لیں اور خامد کو بھی کہہ ہی سکتی ہے کہ تیرے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے بچے ہیں مارا گھر خراب ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا نرم ہو جائیں تو سب سے پہلے تو اس قاتون کو کوشش کرنی ہے کہ دونوں طرفین کو تھنڈا کرے درگزر کرنے پر ان کو مجبور کر دے صلح کرنے کی کوشش کرے دونوں کی صلح کرا دے تو یہ تو سب سے افضل ہے لیکن اگر کسی ایک کو چھوڑنا ہی پڑے یہ مشکل ترین ہے یہ بہت مشکل ہے والدان پہلے ہی کہا دیتے ہیں سوچ لو اگر خامد کا انتخاب کرو گئے تو ہماری طرف سے پھر ہاتھ کھڑے ہیں دوبارہ ہمیں نہیں کہنا کہ خامد نے یہ زیادتی کر دے یہ ظلم کر دے پھر ہمارے دروازے باندھیں اور خامد کہتا ہے دیکھ لو اگر والدان کو رکھنا تو پھر جاؤ تو یہ بڑا مشکل ترین مرلہ ہے تو امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون شادی شدہ ہے ان کی والدہ شدید بیمار ہے خدمت کی ضرورت ہے خدمت کرنے والا کوئی نہیں تو یہ بیٹی ہے خامد کو چھوڑے والدہ کے پاس جائے کیا کریں تو انہوں نے فرمایا کہ خامد کا حق زیادہ ہے البتہ اگر خامد خوشی سے زیادت دے دے تو پھر ماں کی خدمت کر لیں تو اس فتوے اور احادیث کی روشنے میں پتہ یہی چلتا ہے کہ خامد کا حق بیوی پر والدہ کی نسبت زیادہ ہے اب یہ خاتون ان حلا سے تانگ آئی ہوئی کہہ رہی کہ کیا میں خولہ لے لوں نہیں ہم مشورہ دیں گے کہ یہ اپنے گھر کو بچائے والدہ کو تھنڈا کرنے کی کوشش کریں والدہ کی منت سماجد کر لیں ان کو سے درگزر کرنے کی درخواست کریں اور اپنے گھر میں اپنے خامد کے پاس رہے تو ممکن ہے کہ خامد کو بھی تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے وہ بھی تھوڑا تھنڈا ہو جائے وہ بھی اپنے لادرست کریں اور والدہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا شروع کر دیں تو اس کا گھر بھی بچے گا والدہ کی محبت بھی بچے گی تو خلے کا ہم مشورہ بلکل نہیں دے سکتے